اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ پروگرام استخارہ کے ساتھ مہود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور استخارہ ایک ایسا پروگرام ہے جو بغیر کسی لالت شورتما کے اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے جس میں ہمارے مذہبی رہنماء ہمارے علماء اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی لالت کے بغیر کسی فیس کے آپ کے مسائل کو سنتے بھی ہیں اور آپ کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آج پندرمی شابان کا دن ہے اور آج کی رات بہت ہی افضل بہت ہی برکت والی رات ہے ایسی رات ہے کہ جیسے اللہ خالقِ کائنات نے انسانوں کو انسانوں پر فضیلت دی ہے دنوں کو دنوں پر فضیلت دی ہے ساتوں کو ساتوں پر فضیلت دی ہے اور جگہوں کو جگہوں پر فضیلت دی ہے ایسے ہی اللہ نے جو ہے چار راتوں کو تمام راتوں پر فضیلت دی ہے اور انہی چار راتوں میں سے ایک رات یہ شب برد کی رات ہے کہ جو انتہائی انتہائی جو ہے وہ فضیلت والی برکت والی رات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ہمارے معزز اور محترم مہمان نوجوان سکولر جن کا میں آپ سے تعریف کرواتا چلوں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صاحب زادہ قاسم رسول صاحب جن کو دل کے گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے؟ تو بات ہو رہی تھی شب برات کی یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ایسی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ اپنی حکمت سے فیصلے فرماتا ہے تقدیروں کو بدلتا ہے زندگیوں کو بڑھاتا ہے انسانوں کو چنا جاتا ہے کہ کن انسانوں نے اس دنیا میں رہنا ہے رزق جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے سجدوں کی جو ہے وہ عجر دیا جاتا ہے اور ایسی رات ہے جس کے متعلق اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ افیفہ فرماتی ہیں کہ پندرمی شابان کی رات تھی میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ دیکھا نہ پایا تو میں ان کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ پقی کے مقام پر رہیں اور حالت سجدہ میں ہیں اور اللہ سے دعا فرما رہے ہیں ایک اور روائیت جنابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ پندرمی شابان کی رات جو ہے وہ اللہ خالقی کائنات پہلے آسمان پر تجلہ فرماتا ہے اور ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے اور ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کو مغفرت سے نواز دیا جائے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے ہے کوئی ایسا جو ہماری بارگاہ میں آ کر آنسو بہائے اور اس کے آنسوں کا اس کو عجر دے دیا جائے تو اسی سلسلہ میں ہم جناب صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ شب برات کے متعلق آپ کا کیا خیال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا علیکہ وعاصحابی کے سیدیا نوربا جلوکل جزاک اللہ جس طرح انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ جو آج کی رات ہے تندریوی شعبان کی رات جس طرح بتایا سعاد کو سعاد پر فضیلت ہے دن کو دن پر فضیلت ہے جس طرح انسانوں میں فضیلت ہے اسی طرح مہینوں میں بھی فضیلت ہے اور پھر راتوں میں بھی انہی فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات آج کی رات بھی ہے جس طرح فرما رہے تھے کہ رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آج کی رات پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی پہلا سوال پہلا سوال جو رب تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان بیجتا ہے اور دیکھنا یہ ہے حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں دیکھنا یہ ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جس میں معاف کرنا ہو وہ معافی مانگنے والوں کو صدال لگا کر پکار رہا ہو ہے کوئی آج کی رات مجھ سے معافی مانگنے والا یعنی رب تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنا ہے ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی ہے قربان جائے رب تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ اپنا پیار رب کا اپنا پیار اپنے بندوں کے ساتھ کتنا زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ پہلے آسمان پر آکے پکارتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا آج کی رات مجھ سے ہے کوئی اپنی کمائی میں برکت چاہنے والا آج کی رات مجھ سے یعنی اسی طرح بے شمار جو رب تعالیٰ کے اس فرامین میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں رب تعالیٰ کا پیغام جو بندوں تک پہنچایا گیا ہے تو عموما ہوتا کیا ہے ہم آج کی رات بھی جو نوجوان ہیں جو یوت ہے آج کی وہ آج کی رات کو بھی اسی طرح گنیوں بازاروں میں اسی طرح وہ آتش بازی کرتے ہوئے فائر ورک کرتے ہوئے ہم گزار دیتے ہیں محلوں میں اسی طرح گزار دیتے ہیں ہمیں یہ قیمتی لمحات یہ قیمتی راتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آج کی رات حالانکہ اتنی فضیلت والی رات وہ رات جس رات میں رب تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے اس سنس میں مطلب رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بکشش طلب کرنے والا مجھ سے اپنے گناہوں کی بکشش طلب کریں لیکن سات گناہگار ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی بکشش نہیں ہوگی اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنے اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کروہ ساری کریں آجزی انکساری کے ساتھ اپنے اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کریں تو رب تعالیٰ کو بہت بکشش رب تعالیٰ کو بہت معاف فرمانے والا اور حضرت یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ندامت جو ہوتی ہے نا انسان کی ندامت اللہ کو بہت بزند ہے کہ جب بندہ ندامت کرتا ہے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ جب انسان ندامت سے آنسو بہاتا ہے اپنے گناہ پر تائب ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلنے کے بعد زمین پر گرتے بعد میں ہیں پہلے اس کی مغفرت ہو جائے بلکہ میں ایک اور مقام پر پڑھ رہا تھا کہ حشر کا میدان ہوگا ایک منظر کسی نے لکھا کہ حشر کا میدان ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا نفسی کا عالم ہوگا انسان پشتینوں میں شرابور ہوں گے زبان پیاس کے شدت سے لٹک رہی ہوں گی ایسے میں چند کترے دو کترے جو ہیں وہ میدان حشر میں لاکے ڈالے جائیں گے سارا حشر تھنڈا ہو جائے گا پوچھنے والا پوچھے گا رب العالمین کیا یہ جنت کا پانیہ فرمایا جائے گا نہیں رب العالمین کیا یہ آب ایک کوثر ہے فرمایا جائے گا نہیں رب العالمین کیا یہ زمزم ہے فرمایا جائے گا نہیں رب العالمین یہ کس چیز کے قطرے ہیں جس نے حشر کے سامان کو تھنڈا کر دیا تو فرمایا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے گناہگار کی آنکھوں کے آنسوں کے دو قطرے ہیں دیا تو اللہ کی رضا کے لیے بہائے گئے آنسو صرف آنسو نہیں ہوتے وہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بہائے ہوئے آنسو صرف وہ آنسو اور پانی کے قطرے نہیں ہوتے بلکہ آپ کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بھی بن جاتے ہیں آپ کو مغزوب سے محبوب بھی بنا دیتے ہیں آپ کو معتوب سے محبوب بھی بنا دیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے تو چلتے ہیں پروگرام میں وظائف کی طرف کیونکہ ہمارا اور یہ پروگرام بالخصوص وظائف کا پروگرام ہے جس میں آپ کے مسائل کو اور آپ کی جو ہے وہ پریشانیوں کو ذکر اللہ سے اذکار سے دعاوں سے آیات سے قرآن سے حدیثوں سے اور روایت سے حل کیا جاتا ہے تو آج کا جو سب سے بہترین جو آج کا ابتداء میں کرنا چاہوں گا ابتدائی وظیفہ جو ہم صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ایسا ہے جس کے گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانتے ہیں جو انکل ایک اچھا سوال ہے آج ہمارے معاشرے میں اگر میں ہر گھر کی بات نہ کہوں تو گھر گھر کی بات بھی ہے کہ ہمارے گھروں کا جو سکون ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہمارا جو دلی سکون ہے وہ ختم ہو گیا ہے ناظرین میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ہی تقریبا آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کوئی کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے کوئی اولاد کے حوالے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے جو مین پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اور دوسرا ہمارے مال میں برکت نہیں رہی تو ایک میں یہاں پہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ میں نے تو اپنے بزرگوں سے خصوصاً اپنے والد صاحب سے یہی سنا ہے عموماً اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہمارے مال میں جو ہے برکت نہیں ہے مال آتا ہے بلکل مال آتا ہے لیکن مال آنے کے بعد پتا نہیں چلتا کس طرح سے ختم ہو جاتا ہے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی ریلیٹیوز میں پریشانی آتی آتی ہے جس وجہ سے اس مال کا پتا ہی نہیں چلتا اس دولت کا پتا ہی نہیں چلتا جتنے پیسے آئے مزید اور اضافے کے ساتھ کرزے کی صورت میں لینے کے بعد وہ سارا مال ہم سے دور ہو جاتا ہے یہی بات ہے کہ پریشانیاں جو ہیں وہ مال کے اندر برکت رزق جو ہے وہ اس میں حلال کا شامل نہ ہونا بھی ہے اور پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیدا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جناب کی حال چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جناب کی حال چاہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکریہ فرمائیے اچھا سر گالہ میں ہے کہ کارچنا چھوکچی بھی کا ریند ہے کہ بہت یعنی کہ سہر سرن سارے بجے سے ریندے ہیں کہ خیر و برکت نہیں گی نال کارچے کوئی ٹھیک ہے آپ اپنا نام بتائیے علی احمد سر اور والدہ کا نام اور یہ کتنے عرصہ سے یہ معاملات چل رہی ہیں آپ کے ساتھ اہمیں کوئی ہو گیا چار پانچ سال ہو گیا ٹھیک ہے چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہم چلتے ہیں صاحب زادہ قاسم رسول صاحب کی جانب وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے خیر و برکت کے سلسلہ میں تو ان کے کالر کے گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا جائے کون سا وظیفہ کیا جائے جس سے گھر کے اندر برکت ہو جی بالکل ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنی بے پناہ برکتوں کا رحمتوں کا بے پناہ نزول فرمائے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے جی بالکل انٹرو میں بھی اور ابھی یہی گفتگو ہماری شل رہی تھی کہ کیا کیا جائے آپ کا گھر تو ایسا نہیں ہے لیکن گزارش کرتا چلا جائے عموما گھروں میں کوئی ناپاکی کی حالت میں گھومتا ہے یا نوجوانوں میں یا بچوں میں جس کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی گھروں میں بے برکتی کاروبار پر بے برکتی ہوتی ہے ہمیں چاہیے ہم بہت زیادہ خود بھی اگر گسل ہم پہ واجب ہو جائیں تو سب سے پہلے گھسل کریں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گھسل کے فرائز کیا ہے کن صورتوں میں جا کر ہم پہ گھسل فرض ہو جاتا ہے یہ بیسک چیزیں ہیں ہر شخص کو پتا ہونی چاہیے بچوں کو بھی نوجوانوں کو بھی بزرگوں کو بھی آپ صلات و سوم کا خصوصی خیار رکھیں اپنے گھر پہ نمازوں کا خصوصی خیار رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں آپ اپنے فیملی ممبر سے جتنے حباب آپ کے گھر میں ہیں سورہ یاسین سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کا کہیں انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے صلات و سوم کے صدقے سے بے پناہ برکتیں عطا فرماتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ یاسین اور سورہ رحمان آپ کو تعلیم فرما رہے تھے آپ اسے پڑیں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے پروگرم میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی سیکھ ہے بس اتنا ہی سوال ہے جی طلاق کتنی جن کیا کرنا چاہیے کتنی میری عدد ہے اس کو کتنا پردار کرنا چاہیے کیا کرنا میں ٹیسلا سے بور رہی ہوں گی جاننا ہمیں میرے لیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا تو طلاق کی عدد کی مطلق جی صاحب سے دسار بسم اللہ الرحمن الرحمن جی بالکل آپ نے سوال کیا کہ طلاق ہو جائے اور اس صورت میں کتنے دنوں کی جو عدد ہے اس کے بعد اگلا لائے عمل دیکھا جائے گا تو بہن طلاق کی جو عدد ہے وہ چار ماہ دس دن ہے چار ماہ دس دن جو ہے اس صورت میں کہ جب آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ اس دنیا پانی سے کوچ کر گئے ہوں وہ فوت ہو گئے ہوں تو اس کی عدد ہے چار ماہ دس دن جی تو اگر آپ کو طلاق کی عدد کے متعلق بھی بتا دیا گیا اگر آپ مزید جانا چاہیں تو قرآن مجید برحان رشید کے اندر ایک سورہ ہے سورت النساء تو اس میں ان ایام کا عدد کے ایام کا بھی بتایا گیا ہے اور ان رشتوں کے متعلق بھی قرآن مجید کی یہی جامعیت ہے کہ اللہ نے عورتوں کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ قرآن مجید برحان رشید کا ایک پورا سورہ سورت النساء کے نام سے عورتوں کے حقوق کے اندر نازل کیا جس میں ان کے مسائل ان کے حقوق ان کا نان و نفقہ سب کچھ بتایا گیا ہے تو آپ اس کا بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور متعلق کریں اور ریکٹ جو اللہ نے بتایا ہے اس سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم میں نحور سے بات کرنی جی جی فرق میری باتیا ہے اس کے لئے دو سال ہوں گئے ہیں بچہ نہیں وہ اولاد کے لئے ان کو کسی سے بھی پتا کرونے ہیں وہ کہتے ہیں بلدش ہے کسی سے بلدش کی ہوئی ہے چلیں بیٹی کا نام بتائیے سب کیا اور ان کی والدہ کا نام بلدہ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہم اللہ معقاسم رسول صاحب کی جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اولاد کی لئے وہ کیا آپ کو تعلیم فرماتے ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور سال اولاد عطا فرمائے میں بہن گزارش کرتا چلا جاؤں کہ جس کے گھر میں بھی اولاد نہ ہو یہی سننے کو ملتا ہے کہ بندش ہو گئی ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم جگہوں پر گزارش کروں کہ جس گھر میں رب تعالیٰ اپنی رحمت یہ برکت یعنی اولاد کی صورت میں اپنی رحمت کا نزول کرنا چاہے آیا وہاں پہ بندش کس طرح آگیا سکتی ہے جب رب تعالیٰ کی ذات وہاں پر اولاد بیچنا چاہے اس لئے اپنے ذہنوں سے ان تمام باتوں کو نکال دیا جائے کہ بندش ہو گئی ہے یہ جادو کے سرات ہیں ہوتا ضرور ہے لیکن ہر گھر کی بات نہیں ہے یہ انشاءاللہ اللہ پاک بہن کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گی اپنا میڈیکلی چیک اپ وہ لازمی کروائیں اور ان کے ہزبنڈ اور اس کے علاوہ صلات و سوم کا خیار رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سور مریم کی تلاوت کی جائے تین مرتبہ اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد تین مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ ان کے ہزبنڈ بھی عمل کریں ان کی وائد بھی عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرما اور یہ حضور کتنا عرصہ کرنی ہے کم از کم اکتالیس دن یہ کریں ساتھ پر اپنے جو میڈیکلی پوائنٹ او فیو سے اپنا ٹریٹمنٹ ہے جو چیک اپ ہے وہ لازمی اس کے ساتھ جاری رکھیں تو سورہ مریم اور سورہ مزمل آپ کو تعلیم فرمائی تو آپ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرمانے والا ہے اور پروگرام میں اس وقت وقفہ ہوا چاہتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام استخارہ میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آزان مغرب کے وقفہ کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو پروگرام میں آزان کی وقفہ سے پہلے گفتگو چل رہی تھی کہ ہماری بہن نے کال کی کہ ان کی بیٹی کو اولاد کا معاملہ ہے اور عرصہ دو سال سے اولاد نہیں ہے تو علامہ صاحب نے آپ کو یہ چیز خصوصی طور پر بتائی کہ آپ تواہمات میں مت پڑا کریں جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کرنا چاہتا ہے عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ کام اللہ بزاتے خود کر دیتا ہے اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے لیکن اگر اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہے تو پھر جادو کے متعلق تو اللہ نے قرآن مجید بوران رشید میں ارشاد فرمایا کہ جادو بزاتے خود ایک آزمائش ہے اور آزمائشیں ایمان والوں پر آتی ہیں تو اگر ایسی بندی شوجائے تو اس کے متعلق شیخ عماد الدین ابن کسیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کسیر کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ بیری کے ساتھ پتے لیے جائیں اور ان پتوں پر فلک اور سورہ ناس اور ساتھ میں جو ہے آیت القرصی ان کو آپ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اس پانی میں ان کو رکھیں اور دم کرنے کے بعد اس سے غسل فرمائیں تو یہ ان لوگوں کے لیے مجرب ہے جن کے اوپر ایسا جادو کیا گیا ہو خاص طور پر ایسے مرد حضرات کے لیے جن کو ان کی بیوی کی طرف سے باندیا گیا ہو یا پھر ایسے لوگوں کے لیے جن پر جادو کی وجہ سے کوئی بندش ہو کسی قسم کے بھی بندش ہو وہ تمام بندشیں جو ہیں اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں اور یہ میرا نہیں بلکہ شیخ اماد الدین ابن کسیر کا مجرب نسخہ ہے جو انہوں نے اپنی شہر آفاق تفسیر کے اندر لکھا تو گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی چیزیں ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اگر آپ نہ سمجھ سکیں تو پروگرام جوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو آپ وہاں سے بھی دوبارہ سے اسی ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جادو کی اتنی تاثیرات ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا کہ جادو کرانے کی وجہ سے گھر کے معاملات گھروں میں بے سکونی سے چھا جاتی ہے عموماً کاروبار جو اپنے عروج پر ہوتا ہے پیک پر ہوتا ہے وہ اس عمل کی وجہ سے وہ کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں پہ میں عجیب سی بات کرتا چلا جاؤں کہ عموماً ہمیں جب بھی کوئی دعا کے لئے کہتا ہے ہم بھی جب کسی کو دعا کے لئے کہتے ہیں عموماً ہم یہی سنتے ہیں کہ یہ جادو ٹونے والی کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات دیکھتے ہیں گھروں میں جو لوگ اس طرح کر دیتے ہیں بعض اوقات کاروبار پیک پہ ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں گھروں میں پانی کے چھینٹے آ جاتے ہیں اپنے لباس کو جو ہے وہ کٹ لگ جاتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ کینچی کے ساتھ بزاتے ہیں خود کسی نے کینچی کے ساتھ اس کو وہ کپروں کو جو ہے وہ کٹا ہو تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کچھ حباب ایسے ہوتے ہیں جو یہ عمل کروا دیتے ہیں لیکن یہ پروگرام اس وجہ سے سجایا گیا ہے یہ سیگمنٹ اس وجہ سے استخارہ کے نام سے اس وجہ سے یہاں پہ ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں سلوشن بتائے جائیں جو پروبلم ہے وہ ڈائیگنوز ہو گئی اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے جہاں کہیں بھی آپ ایسا یہ عمل دیکھیں اگر کسی کے بھی گھر میں ہو اللہ نہ کرے ایسا عمل ہو لیکن اگر کسی کو نظر آئے کہ ہمارے گھر میں ایسے اثرات ہیں جو چند میں نے نام لیے ہیں کہ گھروں میں خون کے چھیٹے گھننا پانی کے چھیٹے یہاں کپروں کا کٹ جانا اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے انڈوں کا گھروں میں آ کر گھننا تو جب بھی ایسا کوئی عمل دیکھیں ایک تو صلات و سوم کا خصوصی خیار رکھا کریں نمازوں کا خصوصی خیار رکھا کریں بار ہاں گزارش کی جاتی ہے کہ نماز سب سے پہلے فرائز پھر وظائف فرائزوں کو قائم کریں پھر وظائف کی طرف آئیں انشاءاللہ رب تعالیٰ کی بے پناہ رحمت برکتے ہوئی یہی بات ہے کہ آپ ایسے تخیلات و تصورات سے باہر نکلیں اور سمجھیں کہ یہ آزمائش ہے اور قرآن سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید برحان رشید کے متعلق اللہ نے جب فرما دیا کہ یہ شفاء لنناس ہے انسانوں کے لئے شفاء ہے تو مسئلہ کوئی بھی ہو مشکل کوئی بھی ہو پریشانی کوئی بھی ہو قرآن میں اس کا حل موجود ہے فلق اور ناس کی صورت میں تمام اقسام کے جادو جتنے بھی ہیں خواہ وہ صفلی ہے خواہ وہ الوی ہے خواہ وہ ناروشکن ہے خواہ وہ ویچ کرافٹ ہے خواہ وہ سوج سینگ ہے ہر قسم کے جادو کو قرآن جو ہے ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑا جادو کا توڑ کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑی رہنمائی کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑی عطا کوئی نہیں ہے تو آپ قرآن کے دامن کو پکڑ لیں آپ کے ہر جادو کا توڑ قرآن کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے آپ قرآن کے دامن کو پکڑ لیں آپ کے ہر مسئلے کو حل قرآن کر سکتا ہے آپ قرآن کے دامن کو پکڑ لیں آپ کی بیچینیوں کو قرآن جو ہے وہ سکون میں بدل سکتا ہے آپ قرآن کے دامن کو پکڑ لیں آپ کی مشکلوں کو حل قرآن کر سکتا ہے دراصل ہم نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہے ان سے ملنے والی ہدایت کو نہیں دیکھا ہم نے قرآن کی حرفوں کو دیکھا ہے ان سے حاصل ہونے والی جو ہے وہ شفاہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہم نے قرآن کی صورتوں کو دیکھا ہے ان سے ملنے والی کامیابیوں کو ہم نے نہیں دیکھا قرآن تو ایسی چیز ہے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے قرآن تو ایسی چیز ہے جو زندگیوں کو نشیب و فراز سے نکال کر زوال سے نکال کر اروج تک لے کے جا سکتا ہے قرآن تو ایسی عطا ہے جسے اللہ کے حبیب نے عطاق ہونے کے بعد فرمایا کہ دین بھی مکمل ہو گیا اور قرآن وہ وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تو قرآن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ہدایت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے اور قرآن کا دامن تھامیں کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک مسخہ قیمیا ساتھ لائیا قرآن ایسی چیز ہے کہ جس میں جادو کا بھی علاج ہے جنات کا بھی علاج ہے پریشانیوں کا بھی علاج ہے اور قرآن کی ہر ہر آیت جو ہے وہ بزاحت خود ایک اکسیر چیز ہے اگر ہم قرآن کے دامن کو تھامیں تو آج ہم پروگرام میں اگلی جو گفتگو جو موضوع میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتہ کی بندش ہو تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اور یہ آج کل اکثر کسرت کے ساتھ ہمارے محول میں پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ بہنی بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں خیر پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی الحمدللہ جی جی فرمائیے اچھا سر ایسا ہے کہ میں میٹری کے پیپر تو دیتی ہیں میں نے اس کے آدم یہ پڑھنے کو دل نہیں کر رہا اچھا 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 تھوڑا اونچی بولیے تاکہ مجھے سمجھ بھی آسکے بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ میں میٹری کے پیپر دے دیوں گے لیکن اس سے آگے میں سٹیڈی کرنے میں ایشو ہو رہا ہے میں پڑھنے پہ آگے پڑھا نہیں جا رہا میرے سے ٹھیک ہے آپ ذرا اپنا نام بتا دیجئے علی عباز اور والدہ کا نام رضیہ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں صاحب زیادہ خاص رسول صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے جن سے پڑھا نہیں جا رہا دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیہ فرمائیں خیر بات مکمل نہیں ہو سکی کہ پتہ نہیں فائننشل پروبلمز ہیں آپ کے ساتھ یا ویسے ہی آپ کا دل نہیں لگتا نوجوان ہے میٹرک کے ایکزیمز دیں جی جی بالکل میٹرک کے ایکزیمز ہیں دیکھیں سٹیڈیز نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے اپنے آپ کو لائف میں سیٹل نہیں کر سکیں گے ہم اپنے والدین کا سہارا نہیں مین والدین کا سہارا ان کی خدمت نہیں کر سکیں گے آپ نمازوں کا خیار رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد ایک اپنا معمول بنا لیں کہ دو تسمیہ درود پاک کی اول آخر جو ہے آپ نے اسی طرح دو تسمیہ درود پاک کی لازمی صبح کی نماز کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کے صدقے سے جو آپ نے بتایا پرہائی میں دل نہیں لگتا آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہو جائے گا جی تو صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور بہت ہی آسن انداز میں تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں نے بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے جی جی بیٹی کا نام عام ہے وہاں کا نام فرد تب یہ صحیحی لگتی اس کی وہ بس سمجھ نہیں آیا میری بہن ذرا تھوڑا توقف کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے بولیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بیٹی کا نام بتائیے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے اور بیٹی کی والدہ کا نام بتا دیجئے والدہ کا نام فرد بیٹی کا نام عام چلیں جی بس کیسے ہی جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت زیادہ ہی ہو لیا چلیں جی آپ ٹیلی فون کو بند کیجئے اور توجہ کے ساتھ ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھئے تو ہم چلتے ہیں صاحب زیادہ خاصی مرسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتی ہیں غالباً ان کی بیٹی بیمار ہے بیمار ہے اس خوف کا شکار ہے اور کبھی تواہمات میں پڑ جاتی ہے اور ڈر لگتا ہے کبھی لگتا ہے کچھ ہو جائے گا ایسے اللہ پاک آسانیہ فرمایا ہماری بہن کے لئے بہنِ قدیسِ مبارکہ ہے دعو امرادہ کم بس صدقہ اپنی بیماریوں کا علاق صدقے سے کرو بہن کو تو ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن پھر بھی حسب توفیق آپ اپنا اپنی بیٹی کا گھر والوں کا صدقہ لازمی دیں تاکہ اللہ پاک بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف جو ہیں وہ صدقے کے بدلے میں دور کر دے بہن سے ہی گزارش ہے بلکہ سبی سے ہے کہ نمازوں کو آدھا کریں بہن کے لئے وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کو آدھا کرنے کے بعد چار سو مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ والدہ ہیں آپ بھی عمل کر سکتی ہیں وہ عمل کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے آپ کی جو بیٹی ہے وہ پی لیں نماز شاہ کو آدھا کرنے کے بعد چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم ڈپریشن کے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے چار سو مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں چار سو ایک لیمٹ بتا دی ہے آسانی کے ساتھ جتنی تلاوت کر سکیں وہ تلاوت کریں پانی میں دم کر کے پی لیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرما دیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب نے بہت ہی احسن انداز میں آپ کو آسان قسم کے وظائف بتائیں انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا ڈپریشن اور خوف اللہ ان وظائف کے توسط سے ان کے وظائف کرنے سے حل فرمائے گا پرگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جی جی بھائی میں بورے والا سے بات کر رہی جی میری والدہ کا نام نزیرہ بی بی ہے ٹھیک ہے اس کی تین بیٹیاں ہیں جنہیں کہ جو اس کے دماغ ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے جو ہمسائے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے تو وظیفہ بتائیں کہ لوگ میرے ساتھ تو بتا دیتے ہیں جو داماد ہیں ان کے نام بتا دیجئے ایک دماغ کا نام محمد آمر ہے ٹھیک ہے دوسرے کا نام محمد آمران ہے تیسرے کا نام محمد جوید ہے ٹھیک ہے جی چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا تو بات یہ ہے کہ جن گھروں میں شادیاں ہو جائیں تو آپ کی جو زوجہ ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں یا شریک حیات ہوتی ہیں تو ان کے والدین بھی آپ کے لئے معزز ہو جاتے ہیں بڑوں کو تو ویسے ہی عزت کرنے کا احترام کرنے کا اسلام بہت زیادہ درست دیتا ہے تو آپ ان کی عزت کیا کریں آپ کسی کے والدین کی عزت کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کے والدین کی بھی عزت مخلوق خود آسے کروائے گا تو چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی کیسے رہنمائی کرتے ہیں جی بالکل آپ کا سوال یہی تھا کہ جو وہ پریشان ہے اپنے گھر میں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور کر دے وہ داماد کے حوالے سے جو پریشانی ہے ہم بھی دعا گو ہیں آپ بھی پروگرام کے لازم میں دعا ہوگی اس میں شامل ہوئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آسانی آپ فرمائیں گے بہن سے گزارش کر دیں نمازوں کو ادا کرنے کے بعد نماز فجر کو جب وہ ادا کرنے سورہ یاسین کی تلاوت اول آخر ایک ایک درود پاک کی تسبیح کے ساتھ پبندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کریں نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد دو تسبیح استغفراللہ اور دو ہی تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من عبادل امین اول آخر درود پاک کے ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ دو دو تسبیح کرنی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے اور عموما جہاں پر ایسی پریشانیاں ہوں کہ جو بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں میں پریشان ہوں تو اس کا آسان ایک حال یہ بھی ہے کہ آپ ان گھر والوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں اللہ بہت مشکل کام ہے یہ کہ جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں جن سے آپ پریشان ہیں آپ ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں اللہ پاک آپ کے اس نیک عمل کے صدقے سے آپ کی پریشانیوں کو دون کر دے گا تو بہن کو یہ گزارش ہے یہ عمل کریں وظیفہ بتا دیا ہے نمازوں کا خیال فرائض وظائف کا خیال کریں انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرما دیں بہت خوبصورت انداز میں صاحب زیادہ خاصم رسول صاحب آپ کو وظائف بھی تعلیم فرما رہے تھے اور ایک بہت خوبصورت طریقہ بھی بتایا کہ جو آپ کے لئے مشکلات پیدا کرتے ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں اور کیا کہتے ہیں کہ جو دوسرے ہوتے ہیں تکلیف دینے والے ان کے لئے دعا کرنا یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور یہ میرے نبی کا طریقہ بھی ہے کہ پتھر مارنے والوں کو بھی آپ نے دعائیں دیں ہیں کانٹیں بچھانے والوں کے لئے بھی آپ نے دعائیں کی ہیں اور راستے میں کورا پھینکنے والوں کے لئے بھی آپ نے جو ہے وہ دعائیں کی ہیں تائف کے جو لوگ جنہوں نے پتھر مارے آپ نے تو عملی طور پر ثبوت بھی دیا کہ ان کے لئے دعا کی تو جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں معاف کرنا یہ بھی ایک عالی ظرفی کی علامت ہے اور نبی کی سنت بھی ہے تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہماری ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ طلاق ہوئی ہے اس لڑکے نے اس کے بائی کو کہا ہے تین بار میں اس کو طلاق دیتا ہوں میری بہن ٹیلیویجن کی آواز بند کر کے آپ کال کریں جب بات ہو جائے تو پھر ٹیلیویجن کی اوپر آپ جواب سن سکتی ہیں ایسے نہ ہمیں سمجھ آئے گی اور آپ کو سمجھانے کے لئے ہمیں مسئلہ ہوگی بتا ہے جس لڑکی آوازبانکار جس لڑکے نے طلاق دیا اس کے بائی کو فون کیا ہے تو کہتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تو کیا اس طرح طلاق دو بندیں ایک اس کی ماں پاس بھیجھئے بائی کو دیئے کیا اس طرح طلاق ہو جت یہ لڑکی نہی اس کو نہیں آواز دی اس نے لڑکی نے طلاق دی اس کی عدد بھی کیا ہے کیا اس طرح طلاق ہو شکتی ہے اس کے بھائی کو کہا ہے اس نے بھائی کو کہا ہے لڑکی کے بھائی کو جی چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچ تو گیا لیکن ایک چیز آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ پروگرام خالصاً صرف وزائف کا پروگرام ہے ہفتے میں کچھ دن ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں تو ہم مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر وزائف کا پروگرام ہے آپ اس میں وزائف پوچھا کریں اپنے مسائل کا حل پوچھا کریں جو فقی مسائل ہوتے ہیں پہلی کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کے قریبی اگر کوئی آپ کے عقیدہ کے مطابق مفتی صاحب موجود ہیں تو آپ ان سے وزائف پوچھا کریں مسائل پوچھا کریں تاکہ وہاں کو فتوہ دیں اور تحریری صورت میں فتوہ لیا کریں تاکہ اس کے اندر کہیں کوئی کمی کجی غلطی نہ رہ جائے کیونکہ الفاظ کے ہیر پھیر سے بعد میں مسائل جنم لیتے ہیں میں نے ریسنٹلی ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو طلاق دی بعد میں وہ معافی مانگنے چلا گیا پوچھا جی آپ نے تو طلاق دی تھی تو اس نے کہا جناب میں نے طوا سے طلاق نہیں دی تھی میں نے تو تیسے طلاق نہیں تھی تو لفظوں کو ہیر پھیر سے بچنے کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ مفتی آنے ازام سے دارالافتہ سے جو ہے وہ رابطہ کریں آپ کے علاقے کے جو مفتی ہیں ان سے رابطہ کریں وہ آپ کا مسئلہ پروپر طریقے سے سن کر سمجھ کر اور پھر اس کا کوئی شرعی حل بتائیں گے ابھی آپ کال پر ہمیں مسئلہ تو سنا رہی ہیں پوچھ رہی ہیں ابھی ہمیں بزاتے خود سمجھ نہیں آیا کہ اس نے لڑکی کے بھائی کو طلاق کا کہا ہے یا لڑکی کو کہا ہے یا کتنے لوگوں کو کہا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حل کیا ہے جب بلکل آپ والی بات ہی میں آگے لے کر چلوں گا کہ اس سیکمنٹ پہ جتنے بھی علماء ہیں سب ہی نے یہی گزارش کی ہے کیونکہ ہمیں دونوں فریقین کی طرف سے کوئی بھی کلیر ویو نہیں ملا اس میں تھوڑا سا میں آپ کے گزارش کرتا ہوں کہ لڑکے نے لڑکی کے بھائی کو کال کر کے اس نے تین مرتبہ طلاق کہہ دی اب وہ پوچھ نہیں کہ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے اب اس میں فقفہ کا بھی معاملہ ہے یہ تو ایک کا ویو ہے نا وہ سیکنڈ سائر سے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں یہ طلاق لینا چاہتے ہیں حقیقت میں وہ نہ لینا چاہتے ہیں یہ معاملہ ہے جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی مدرسے میں چلے جائیں دارفتہ میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو مفتی صاحب مل جائیں آپ کے اپنے عقیدے کے آپ ان کے پاس جائیں اور تحریری صورت میں آپ ان سے فتحالے وہ دونوں فریکین کے کبھی بھی صورت میں ایک ہی سائٹ کے ویوز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا جاتا دونوں سائٹ کے ویوز کو دیکھا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے آیا طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں تو بہت ہی خوبصورت اور آسن بات آپ کو بتائی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے مسائل حل کرنے والا ہے پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہماری ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں نے یہ پوچھتا تھا کہ پندرہ شابان کا روزہ رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ میں نے سنایا کہ پندرہ شابان کے بعد کوئی بھی نقلی روزہ رمضان تک نہیں رکھا جا سکتا جی آپ کی آواز پندرہ شابان کی روزہ کا پوچھا آپ نے اور دوسرا سوال کیا ہے میری بہن دوسرا میرا یہی سوال ہے کہ پندرہ میں نے سنا ہے کہ پندرہ شابان کے بعد کوئی بھی روزہ نقلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا رمضان تک کیا ایسا ہے نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہے روزہ تو بلکہ اللہ کے نبی تو ماہ شابان میں روزوں کو کافی زیادہ ترتیب سے رکھا کرتے تھے اور شابان تو اللہ کے نبی کا مہینہ ہے اس سلسلہ میں ہم صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی طرف چلتی ہیں ان سے رہنمائی لیتی ہیں نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایک تو روایت میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا ہی شعبان میں کیا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد آپ روزہ کوئی نہیں رکھ سکتی ہیں آپ روزے رکھیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی گزارشات کریں اپنی تمنایں اپنی التجائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ اللہ پاک جہاں اپنے لئے دعائیں کریں وہاں پہ امت مسلمہ کے لئے خصوصاً جو آج کل کوئیٹ کی انڈیشن جو ہے وہ تھرڈ لیئر جو ہے وہ مزید بھرتی شلی جا رہی ہے آپ امت مسلمہ کے لئے بھی دعا کریں تاکہ اللہ پاک سب کے اپنا خواہج وزل و کرم فرماتے جی تو آپ کو غالباً سمجھ آگئی ہوگی کہ پندرمی شابان کے روزے کے بعد آپ روزے تواتر سے رکھ سکتے ہیں نفلی روزے رکھنے میں کوئی حرچ نہیں ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ اس ماہ میں عمومی جو ہے وہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزہ رکھا کی کرتے تھے تو اس لیے یہ کسی نے آپ کو غلط طریقے سے مسکائیڈ کیا ہے تو عبادات کرنا جتنا زیادہ اللہ کو راضی کیا جا سکے آپ کریں اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوں کیونکہ یہ رات ایسی اب آ رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے سروج غروب ہو چکا ہے اور رات جو ہے وہ ہو رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ وظائف کریں استغفار کریں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اللہ سے معافی مانگیں اپنے لئے اللہ سے خیر مانگیں ملک پاکستان کے لئے اللہ سے خیر مانگیں اپنے عزیز و اقارب کے لئے اللہ سے خیر مانگیں امت مسلمہ کے لئے اللہ سے خیر مانگیں دعائیں کریں سربسجود ہوں اور اللہ سے دامن پھیلا کے دعا کریں کہ اللہ جس آزمائش میں ہم ہیں اس سے ہمیں نکال دیں بلکہ تمام کائنات کے انسانوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ یہ جو آزمائش کوویڈ کی صورت میں نازل ہوئی ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما اسے دور کر دے انسانوں کے لئے آسانیاں کر دے کیونکہ لوگ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں کچھ مزدور بھی ہیں کوویڈ کی جو ہے وہ لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے رزق تنگ ہوتے جا رہے ہیں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں پازار بند ہوتے جا رہے ہیں مزدوریاں ملنا مشکل ہوتی جا رہی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غریبوں پر یہ جو مصیبت آئی ہے اسے دور کر دے غریبوں پر جو پریشانی آئی ہے اسے دور کر دے تو پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بہتر کیا آ رہی جی الحمدللہ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی فرمائیے لکمان غالباً رابطہ من قطع ہو گیا کال ڈسکنیکٹ ہو گی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سے آج کی رات میں تو توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مسائب و آلام کو دور کر دے مشکلوں کو آسان کر دے نہ صرف ہماری بلکہ پوری عمت مسلمہ کی پوری انسانیت کی کیونکہ انسانوں کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے رزق تنگ ہوتے جا رہے ہیں مزدوریاں ملنا مشکل ہوتی جا رہی ہیں کس وجہ سے یہی ایک وجہ کوویڈ کی کیونکہ اس میں لوک ٹاؤن لگ رہا ہے تو انسانوں کے اندر بے یقینی کی صورتحل پیدا ہوتی جا رہی ہے بے چینی کی صورتحل پیدا ہوتی جا رہی ہے اور یہی بے یقینی جو ہے وہ لوگوں کے کام میں رکاوٹ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کام کریں یا نہ کریں دکان کھولیں یا نہ کھولیں کاروبار کریں یا نہ کریں تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ سے آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں پروگرم میں کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میری بہن فرمائیے جی جی فرمائیے فرمائیے آپ فرمائیے یہاں سے تو آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی بہت کام آ رہی ہے جی آپ اپنا مسئلہ بیان کریے کیا خالباً ان کی بھی کال منقطع ہو گئی ہے اور ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی رات میں توبہ کیسی کرنی چاہیے اور توبہ کی فضیلت کیا ہے تو چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی طرف اور توبہ کے مطلق ان سے تریافت کرتے ہیں جی بالکل توبہ پہ ہی گفتگو چل رہی تھی اور میں نے گزارش کی کہ سات لوگ ایسے ہیں سات گناہگار ایسے ہیں جن کی توبہ رب تعالیٰ اس رات میں بھی قبول نہیں کرے گا لیکن اگر وہ صدق دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ بھگ ضرور توبہ ان کی کو قبول کرے گا ان میں سے کچھ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے اس عمل سے ایک ہے والدین کا نافرمان جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش آج کی رات میں نہیں ہوگی جب تک کہ وہ والدین سے معافی نہ طلب کر لے جو قطع رحمی کرتا ہے قطع تعلقی کرتا ہے آپ اس کی رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کی بھی آج کے رات بخشش نہیں ہوگی جو شراب نوشی کرتا ہے جو شراب کا عادی ہے اس کی بھی آج کے رات بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے اس عمل سے توبہ نہ کرنے جو زنا کا عادی ہے اس کی بھی آج کے رات اس کی بخشش نہیں ہوگی کہ جب تک کہ آپ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لیں یہاں اکمہ اسے ہٹ کے گزارش کرتا چلا جاؤں جو لوگ غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی ان کو چاہیے وہ بھی اپنی بخش طلب کرنے کے لیے جب رب کی بارگاہ میں تائب ہوں تو اپنے اس عمل سے سب سے پہلے توبہ کریں کہ مالک مولا آئندہ کے بعد کسی کی غیبت نہیں کروں گا آج کل بھی غیبت بھی ذرا ڈیجیٹل ہو گئی ہے ہم ورس ایپ ٹوٹر انسٹاگرام فیس بک پہ لوگوں کے ایبوں کو بیان کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سٹیٹس کی صورت میں ہم پوسٹ کرتے ہیں اس طرح یہ جو ڈیجیٹل ہم نے غیبت کو شروع کر دیا ہے اس سے بچیں غیبت جیسی علانہ سے بچیں آج کی رات جب رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہوگی کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر ہے یعنی میری رحمت نے ہر چیز کو گہرے ہوا ہے آپ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں بلکہ اپنے گناہوں کا خوششت کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت بات کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں اللہ یہی قرآن مجید برانہ رشید میں فرما رہا ہے پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم والیکم السلام جی 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 میری بہن فرمائیے جی میرے سوال بچنا ہے ہماری گھر میں پریشانی بہت ہے کس قسم کی پریشانی ہے ہر جیز میں پریشانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہر وقت لڑائی جگہ ہے ہر وقت تمہunciation مالی پریشانی بھی اپنا نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے میرا نام فرحل کتانا اور والدہ کا نام چلے آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانے اللہ پاک کا آپ کے لئے آسانیہ فرمائے بہن یقیناً آپ نماز کو ادا کرتی ہوں گی آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ وہ نماز کو ادا کریں سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں اور ہفتے میں کوئی ایک دو دن ایسے رکھ لیں جس دن رات کو عشاء کے بعد سبھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گھر والے اکٹھے ہو کر پندرہ سے بیس منٹ جتنی دیر بھی ہو سکے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پہ درود پاک بیجیں اپنے گھر پہ سورہ یاسین سورہ رحمان کی تلاوت کریں انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات خیر فرمائے گی یہاں پر میں ایک گزارش کرتا ہے چلا جاؤں کہ سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا بہن نے میں سوال سمجھ نہیں پایا ان کا پتہ نہیں ہوں نہیں انہیں طلاق کی عدد پوچھی تھی غالباً یا انتقال کی عدد پوچھی تھی میں سمجھ نہیں پایا میں دونوں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ جو بھی ہو وہ ختم ہو جائے وہ جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے انتقال کی عدد جو ہے وہ چار ماہ دس دن ہے انتقال کی عدد اور جو طلاق کی عدد ہے وہ تین حیز ہے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کے لئے اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ اور آج شابان کی رات میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے خود بھی دعا کروں اور اس وقت پروگرام میں بھی دعا کا وقت ہوتا ہے تو میں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ دعای خیر فرماتی ہے امین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحابی سیدنا و مولانا محمد و مبارک السلام علی مالیکم مولانا جتنے کولرز نے ہمیں جوائن کیا ان کی تمام کی پریشاڑگیوں کو دور فرما مالیکم مولانا جو بہنیں اپنے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے حق میں جو بہتر ہے انہیں جلد اتا فرما مولانا جو نوجوان اپنے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں جو بہتر ہے جلد اتا فرما مولانا جو اولاد کے طلبگار ہیں اولاد اتا فرما جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے عطا فرما جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں بیٹیاں عطا فرما مولا جتنے کولج نے ہمیں جوائن کیا جو کوشش کر رہے تھے جو سن رہے تھے ناظرین مولا حاضرین میں جو تشریف فرما ہے ان سب میں اگر کوئی بیمار ہے تو رحمت کے صدقے سہتے کلی عطا فرما مولا اندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا پکٹی سچی توبہ نصیف فرما توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما مولا کوہنو چینل کی جو یہ ٹیم پروگرام استخارہ امت کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہے جتنے ورکرز ہیں مالک و مولا ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما مولا ان کے رزق میں اضافہ فرما مولا ان کی ولادوں کی خیر فرما لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من اللہ علیمین وَسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رُسُولِ خَدِقَ الْكِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِ اجْمَعِينَ وَرَحْمَدُ